بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو ایک طرف غنی حکومت امریکہ کی ساری اکڑ چوبیس گھنٹوں میں نکل گئی اگوان فوج کو لڑنے بھیجا طالبان سے ان کا کمانڈر چھتالیر فوجی لے کر پاکستان میں جان بچانے کے لیے آ گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کسی بھی وقت ہمیں مار دیے جا سکتا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی کا اگوان سان میں فوج بھیجنے سے انکار اگوان آرمی چیف نے غصے سے بھارت کا دورہ کینسل کر دیا یہ وہی مودی سرکار ہے جس نے کہا تھا کہ اگوان سان میں میں اپنی فوج بھیجوں گا جادرے کہ مودی ایک طرف غنی کو تمام تر اسلح بارود دے رہا ہے دوسری طرف اگوان سان کے ساتھ مذکرات کی گیم بھی کر رہا تھا لیکن اگوان سان نے کہا کہ ہم بہت جل غزوہ ہند شروع کرنے والے ہیں مودی نے اپنے فیصلے کو بدل دیا اور کہا کہ میں اگوان سان میں فوج نہیں بھیجوں گا پیارے دوسروں آپ کو بتاتے چلیں کہ فوج بھیجنے کی فائل مودی کے ایک ٹیبل پر موجود تھی اب دیکھیں کہ امریکہ بھارت کو سزا دے گا کیونکہ امریکہ بھارت کو مسلسل فورس کر رہا ہے کیا پاکستان کے ساتھ ساتھ اگوان سان کے خلاف حملے کریں ان پر جنگ مسلط کریں اب مودی کیسے اگوان سان اور پاکستان پر جنگ کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کے پاس جنگ لڑنے کے لیے سازو سمان موجود نہیں ہے مودی نے پاکستان کی ایل او سی پر حملے کروائے اپنے فوجیوں کو کہا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کاروائی کرنی ہے اگوان سان پر حملہ کرنا ہے یہ تمام تا صورتیال دیکھتو یہ کیا چین خموش بیٹھے گا کبھی بھی نہیں چین نے پاکستان اور طالبان کو سپورٹ کرتو یہ ایڈیا کے خلاف ساتھ سو پندرہ دن کی جو جنگ کا سمان ہے وہ لڈاکھ میں پنچا دیا ہے یاد رہے کہ اس وقت بھی لڈاکھ کے اندر بھارتی فوجیوں کا قیمہ بننایا جا رہا ہے اور ان چل کے اندر بھی آدھے علاقے پر چین نے قبضہ کیا وہاں پر تمام تر خیمیں لگا دیئے آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات بتائیں گے کہ اصل میں مودی نے اگوان سان میں فوج بیجنے سے کیوں انکار کیا مودی کس فیصلے کے بعد امریکہ کی طرف سے بھارت کو کیوں بلیک میل کیا جا رہا ہے تمام تر تفصیلات بتائیں گے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن آپ آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹی جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ وہ باپ کو مل سکیں پہرے دوستو جب تک آپ ویڈیو کو اینج تک نہیں دیکھیں گے آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی نے اگوانے سان کے اندر فوج بھیجنے سے کیوں انکار کیا مودی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ لیٹ سمجھ آئی ہے کہ دنیا کی سپر پاور لگتار 20 سال تک اگوانے سان کے خلاف جنگ لڑتی رہی لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا ایک چیز حاصل ہوئی ہے اور وہ ہے نقصان اور اسی نقصان کی وجہ سے اب دیکھیں کہ امریکہ نے بیگرام ائر بیس کو بھی خالی کر دیا اور رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا اب مودی نے کہا کہ میرے پاس جنگ لڑنے کے لیے سازو سمان مجود نہیں ہے میں ایک ہی وقت میں تین جگہ پر جنگ نہیں لڑ سکتا میں نہیں چاہتا کہ میری آرمی کی دجیں اڑیں اس وقت لڈاک کے اندر بھارتی فوجیوں کا کیمہ بننا یا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق آج بھی سولہ بھارتی فوجیوں کو بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا اس چیز پر نامودی سرکار بولے اور نہ ہی ان کا میڈیا وہ میڈیا جو ہمیشہ ایک ثبوت کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز ملے پاکستان اور چین کے خلاف ہم خبریں شیئر کریں اب دیکھیں کہ ایک طرف لڈاک کے اندر بھارتی فوجیوں کی پٹائی دوسری طرف کیا ہوا کہ ارونہ چل پر بھی قبضہ ہو گیا ہے آدھے علاقے پر خیمیں وغیرہ لگا دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کی جو ایل او سی ہے وہاں پر پاکستان کی پاکارمی آپ بھارتیوں کو موت اور جواب دے رہی ہے فائرنگ کی جا رہی ہے بھارتی فوجیوں کو علاق کیا جا رہا ہے اب پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا کیونکہ آپ خاموش بیٹھنے کا کوئی فیدہ نہیں کیونکہ مودی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اب دیکھیں کہ یہ دو چیزوں کے علاوہ اگرانستان کے اندر بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی شروع ہو چکی ہے جب امریکی فوجی اپنا سازو سمان اٹھا کر با گئے کیونکہ پیچھے سے طالبان آ رہے تھے تو اس کے بعد مودی سرکار نے کہا کہ جو جنگ امریکہ چھوڑ کر گیا ہم وہ لڑیں گے اور ہم جیت کر بتائیں گے ہم نے اس پر بقیدہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کے سامنے ایک تصویر بھی شیئر کی تھی جس میں بھارتی آرمی کے اہلکار جلدی سے اپنا سازو سمان اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ پیچھے سے طالبان آ رہے تھے اگرانستان طالبان کے زدر نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین بھارت کے لیے بند کرتے ہیں اور ہم چوبیس گھٹوں کا ٹائم دیتے ہیں کہ بھارت جل سے جل ہماری سرزمین کو خالی کر دے اپنا سازو سمان یہاں سے لے جائے اور جو بھارت ہماری سرزمین استعمال کر کی تجارت کر رہا تھا آج کے بعد بھارت وہ بھی نہیں کر سکتا ساتھ ساتھ اگرانستان طالبان نے پاکستان کے حق میں بھی بیان دیئے یادرے جس کا پاکستان کو انتظار تھا پاکستان اب مکمل طور پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے کیونکہ اگرانستان کا جو بھاڈر ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے وہاں سے اب کوئی بھی دیشتگرد پاکستان کی سرزمین پر داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی پاکستان کی پاک آرمی اور عام عوام کو نقصان پہنچائے گا یادرے کہ سب سے پہلے بھارت نے اگرانستان طالبان کی سرزمین کو استعمال کیا اور وہاں سے دیشتگردی کو پاکستان کے اندر بیجا اور پاکستان مسلسل ستر سالوں سے دیشتگردی کے خلاف لڑ رہا ہے پاکستان کو یہی فائدہ ہوا کہ پاکستان اگرانستان طالبان کے خلاف ہاتھ ملا کر دستگردی سے بلکل سیلین پر ہو گیا ہے ساتھی ساتھ طالبان نے کہا کہ ہم مقبوضہ وادی کے اندر گسیں گے بھارتی فوجیوں کی پٹائی لگائیں گے اور غزوہ ہند کی شروعات کریں گے آپ دیکھیں کہ پاکستان اور چین نے اس کے علاوہ طالبان کو کہا کہ ہم آپ کو ایس فور ہنڈرڈ تائینات کریں گے یعنی کہ آپ کی سرزمین پر آپ کے قانون ہوں گے اسلامی قانون ہوں گے اس کے ساتھ اصلہ بارود ہر طرح کی ٹکنالوجی اور آپ کو ہم ایس فور ہنڈرڈ دینے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ حالیہ میں اب دیکھیں کہ اشرف گنی نے بھارت کی طرف سے جو اصلہ بارود دیا گیا اس کا استعمال کر کے دو سو تیتیس طالبان حلاق کر دیئے اور پچیس اجلاع پر مکمل طور پر دوبارہ اپنا قبضہ جمع لیا یہ تمام تر صورتیال دیکھت ہوئے چین اور پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم بہت جلد طالبان کو ایس فور ہنڈرڈ دیں گے جس کی استعمال کر کے وہ زمین سے زمین اور ہوا سے زمین پر مکمل طور پر کسی بھی چیز کو تارگٹ کر سکتا ہے اور اس کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ طالبان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بیگرام ائر بیس پر امریکہ نے بہت زیادہ اسلہ بارود چھوڑ کر چلے گی ہیں اگر طالبان ان کے استعمال کریں تو اشرف گھنے کی حکومت کیا مودی کی بھی حکومت کو گرا سکتے ہیں اور طالبان نے اس کا باقیدہ طور پر اعلان بھی کر دی ہے کہ اب ہم امریکہ کا ہی اسلہ بارود استعمال کر کے اپنے دشمنوں کو بتائیں گے کہ وہ کس قوم کے ساتھ لڑ رہے ہیں پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور حباب کو ہماری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات